چار عالمی طاقتیں چاند کو فتح کرنے اور انسانیت کو مریق کے سرخ افق کی طرف لے جانے کے لیے ایک کائناتی تصادم میں مصروف ہیں روس، امریکہ، ہندوستان اور چین آسمانی علمبردار کے طور پر کھڑے ہیں خلائی جنگ کے ایک نئے دور کے قیادت کر رہے ہیں جو دوسرے سیاروں کو تلاش کرنے کے طریقے کو بدل دے گا روس کے لونہ پچیس کے سفر کا ایک افسوسناک انجام سامنے آیا جب وہ چاند کے قدب جنوب کی طرف سطح پر گر کر تباہ ہو گیا ان کے پچھلے کمری مشنز کے کئی داہیوں کے بعد روس کی فاتحانہ واپسی کی خواہشات کو ایک دل دہلا دینے والا دھچکہ لگا ہے جو خلائی تحقیق کے لیے سامنے آنے والے چیلنجز کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں ناسا اپنے آرٹیمیس پروڈرام کے ساتھ دوہزار پچیس میں چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے ان کا ٹرمکار چاند کی برفیلی رگے ہیں مستقبل کے خلائی سفروں کا انمول خزانہ اس منجمد امرت کو استعمال کرتے ہوئے یو اے سے پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کی امگوں کو ہوا دیتا ہے دوسری طرف چین زبدس قوت کے ساتھ چاند کے حلقے میں داخل ہوتا ہے مقدس کتوب جنوبی پر دعویٰ کرنے پر ثابت قدم چاند جو کبھی دور کا خواب تھا اب ایک میدان جنگ ہے جہاں قومیں کائناتی تاریخ میں اپنا نشان بنانے کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں اسی دوران ہندوستان خلائی تحقیق میں ایک ابرتا ہوا چراغ چندریان تھری مشن سے دنیا کو حیران کر رہا ہے چندریان تھری مشن کی کامیابی کے ساتھ انڈین خلائی تنظیم آئی ایس آر او اور جیپنیز خلائی تنظیم چیکسا ملکے لوپیکس یعنی چندریان فور کو دوزار چھبیس میں لانچ کریں گے لوپیکس چاند پر پانی کی موجودگی اور مستقبل کے خلابازوں کے لیے اس کے استعمال کے لیے بنیادی اہتاب کے ساتھ چاند کے جنوبی کتب پر اترے گا پانی خلا میں عملے کے مشن کے لیے سب سے قیمتی وسیرہ ہوگا کیونکہ پانی سانس لینے کے لیے آکسیجن راکٹ کے اندھن کے لیے ہائیڈروجن ریڈییشن شیلڈنگ کے طور پر اور یقیناً پینے کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ کوشش کمری ازائم سے بالتر ہے یہ سرخ سیارے کا ایک پل ہے ایک اجتماعی عظم جو ان قوموں کو متحد کرتا ہے جو انہیں مرک کی طرف قدم رکھنے والے پہلے مرلے کے طور پر کمری اٹیہ قائم کرنے کی طرف راقب کرتا ہے تعوون کے ذریعے وہ بے مثال سائنسی آجائبات کے ایک نئے دور کو میمار کرتے ہیں مقابلہ سخت ہے لیکن تعوون کا جذبہ اس سفر کو آگے بڑھاتا ہے کسی دوسرے کے برعکس سائنسی ترقی کے ایک باپ کی پرورش کرتا ہے ایک غیر معمولی مستقبل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور ستارے ہمارے فاتحانہ اروج کے منتظر ہیں